اس کا سیگمنٹ اور علامہ کوکم نورانی اکاروی صاحب مفتی عمران اللہ کلیانوی صاحب دونوں آپ تشریف فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علامہ صاحب آپ سے اگر آغاز کریں آج کس موضوع کا لوگ دین سے بہت زیادہ قریب ہو کر دنیا کو بلکل بھول جاتے ہیں یا دنیا میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ دین کے جو اہم فرائز ہیں جو ہم نے پورے کرنا ہے نماز روزہ زکاة ان کو بلکل بھول جاتے ہیں دونوں صورتوں میں کیا احکامات ہیں بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ پہلے ایک وضاحت گزشتہ رات حضرت رابعہ بسری کا ذکر کرتے ہوئے میں نے یہ ایک جملہ کہنا تھا کہ اندر جھانکو وہ فرماتی تھی اندر جھانکو میرے مو سے شید یہ نکلا کہ اندر جھانک نہ بند کر دو اچھا ٹھیک ہے میں نے کہا میں وضاحت کر دوں یہ جو آپ نے آج کا موضوع رکھا ہے دین اور دنیا شاید ہماری اکثریت دونوں لفظوں کے معنی نہیں جانتی دین کے معنی ہے قانون دنیا بغیر دین کے نہیں ہے ہم لوگوں نے الٹا کر لیا ہم نے سوچا کہ دین بغیر دنیا کے نہیں ہے دین ہمیں دیا گیا دنیا برتنے کے لیے ہے ٹھیک ہے ہم نے دین پڑا ہی نہیں تو دنیا کیسے برتیں گے توازن یا بیلنس تو تب ہو کہ مجھے معلوم ہو میں جب جانتا ہی نہیں تو پھر میں توازن نہیں رکھ سکتا دنیا بری چیز نہیں ہے یہ جو دنیا کی بہت مضمت کی جاتی مضمت کے معنی برائی کرنا یہ بلا شبہ یہ ضرور ہے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت قیمت مچھر کے پر کے برابر نہیں ورنہ وہ اپنے دشمنوں کو نہ دیتا یہ تو تیہ ہے لیکن یہ دنیا کوئی بری چیز نہیں ہے لازمی بات ہے اسی میں ہم لوگ آئے ہیں ہم نے یہی کلمہ پڑھا ہے ہم یہی نماز پڑھتے ہیں اس دنیا سے دل لگانا بری چیز ہے میں ایک جملہ اور کہتا ہوں دنیا دار ہونا بری بات نہیں دنیا پرست ہونا بری بات ہے سبحان اللہ بات سمجھ میں آگئی تو ہم دین کو سمجھ لیں تو دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں چلے جائیں گے تو دنیا کے مزے ختم ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ جتنا دین والے مزے سے رہتے ہیں دنیا میں دوسرے لوگ نہیں رہتے اچھا صحیح مثلا میں مثال دوں پاکستان کی سب سے بڑی ہستی روحانی طور پر حضرت داتا گنج بغش لاہور میں تقریباً ان کو ایک ہزار سال ہو گیا آج بڑے سے بڑا پادشاہ ان کے پاس جا رہا ہے مزار پر حاضری کے لئے بلکل وہ کبھی گئے کسی کے پاس اسی لاہور شہر میں دریا کے اس پار ایک بادشاہ جہانگیر جس کا نام ہے اس کے کتبہ لکھا ہوا ہے اب المظفر نور الدین محمد جہانگیر جہانگیر کا مطلب جس نے پورے جہان کو قابو کیا ہو وہاں آپ کو اکہ دکہ کوئی کوئی نظر آئے گا اور جو نظر آئیں گے وہ بھی اچھے ارادوں سے نہیں آئے ہوں گے تفریح وغیرہ کے لئے مگر یہاں رات کے دو بجے ہیں سڑک پہ کوئی راگیر نہیں ہے داتا کا دربار بھرا ہوا ہے کیوں انہوں نے دین کو بھی اور دنیا کو بھی جانا سمجھا اور زیادہ برتا ان لوگوں سے جو برت رہے ہیں آج تو آپ کا یہ کہنا تو صحیح ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں اتنے گم ہیں کہ ان کو عبادتوں کا نہیں پتا اور کچھ عبادتوں میں اتنے گم ہیں کہ وہ دنیا کا نہیں میرا کھانا میرا پینا میرا سونا میرا جاگنا میرا سیر کرنا یہاں تک کہ واشروم جانا بھی عبادت ہے کیونکہ میں اللہ کے لئے جی رہا ہوں تو مجھے اس کے لئے آرام بھی چاہیے غذا بھی چاہیے سمجھنے کی بات ہے تھوڑا سا سمجھ لیں تو دنیا ہمارے لئے راحت کی جگہ بن جائے گی اور آخرت کا سامان بن جائے گی بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب اللہ کی کتاب کو اگر ہم پڑھیں سمجھیں اس کے اندر جہاں جو ہمارے عبادتوں کی معاملات ہیں اس پر جتنا زور دیا گیا ہے دنیاوی معاملات پر بھی اسی طرح سے بتایا گیا ہے کس طرح رہنا ہے کس طرح پوری زندگی کا ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے تو پھر دین اور دنیا الگ کیسے اگر آپ اللہ کی کتاب پر ہی پورا عمل کر رہے ہیں تو آپ دونوں کو مکمل طریقے سے جی سکتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا پیارا ٹاپک ہے بڑا پیارا سوال ہے آپ کا آج کا عموماً دیکھیں امت مسلمہ نے اپنے آپ کو دو پارس میں ڈیوائٹ کر لیا ایک نے اپنے آپ کو ریلیجیس ایک نے نون ریلیجیس ڈیکلیئر کر دیا کہ جی میں مذہبی ہوں میں غیر مذہبی ہوں میں دنیا داروں میں دینداروں یہ ترم بہت کومن ہے جو دنیا دار ہے وہ اپنے لیے سارے ریلیکسیشن لے رہے تھا کہ جی میں کچھ بھی کروں روزہ رکھوں نہ رکھوں زکاة دوں نہ دوں نماز کی پابندی کروں نہ کریں جی میں تو دنیا دار ہوں جبکہ کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کیلئے کومن ہے اس میں کوئی ڈیویجن نہیں کہ جی یہ دنیا داروں کے لیے یہ دینداروں کے لیے ایک تو ڈیویجن ہم مٹا دیں ہم سب مسلمان ہیں ہمیں سب کو ایکول چلنا ہے سب کی نماز جنازہ سیم ہیں نکاح سیم ہیں اپنے لیے ہم بانڈریز خود ڈیکلیئر نہ کریں رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے در عالی کے اوپر ایک مرتبہ تین ہستیاں تشریف لائیں اور انہوں نے آپس پہلے ازواج متحرہ سے رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے معمولات شریفہ معلوم کیے اور آپ کے معمولات شریفہ معلوم کرنے کے بعد آپس میں ڈیسائیڈ کرنے لگے ایک نے کہا کہ میں اپنا آپ کو نکاح سے دور رکھوں گا کبھی نکاح نہیں کروں گا اور اپنی یہ صلاحیت یہ ختم کر دوں گا دوسروں نے کہا کہ میں سارے زندگی روزے رکھوں گا کبھی افتار نہیں کروں گا افتار سے مطلب ہے کہ بیچ میں گیپ نہیں دوں گا کوئی اس طرح کے انہوں نے آپس میں تینوں نے باتیں شروع کی کہ مجردانہ زندگی کاروبار سے دور رشتہ داروں سے دور جس کو رہبانیت کہا جاتا سمپل ورٹس کے اندر حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم ساری گفتو گفتو کو ان کی اندر سماعت فرما رہے تھے جب بھی آپ نے سنا تو آپ نراز ہوئے اور باہر تشریف رہا تو آپ کا چہرہ اندر سرخ ہو رہا تھا اندرازگی کی وجہ سے اور آپ نے ان کو تنبیہ فرمائی ایک تو یہ فرمایا سب اصلاح فرمائی کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے دنیا سے قدر تعلق کرنا سے ہی نہیں ہے اور آپ نے وہاں یہ جملہ بھی فرمایا کہ نکاح میرے سنت ہے اور جو میرے سنت پر عمل نہیں کرے گا میرے راستے پر نہیں ہے اس میسیج کے اندر ہمیں سمجھا دیا گیا کہ اصل دین تو ہے یہ کہ جس میں دنیا داری کو بیرنس کر کے ہم چلائیں اور اس کی جتنی چیزیں حلال اللہ پاک میں رکھیں تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ من حرم زینت اللہ اللہ تی اخرج علیہ عبادی کہ کون ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو زینت کو یا کوئی بھی جو دنیا کی لذت والی چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دے یہ تو ہماری لئے ہی نیمہ دیجی گئی ہیں تو اس لئے یہ سمجھنا کہ اگر ہم دین پر آگا تو میں یہاں پر ان کو بھی کہوں گا بہت سے میل فی میل وہ سمجھنا کہ دین میں گا انٹر ہوئے تو ہمیں اپنا ہلی اشارت بہت بہت سیدھا سا بنانا پڑے گا خواتین دری سہمی ہوتی ہیں بہت سے خواتین بھی یہ سمجھتی ہیں کرتی بھی ہیں کہ اس دین میں آنے کے بعد ہمارے لئے فیشن کسی بھی قسمتہ پہننا اور نہ بہت پابندی ہو جائیں گی بلکل اپنا آپ کو ایک وہ بنانا ہوگا ہمیں کہ کوئی لباس پوچھا گا شریعت کے دائرے میں رہتے ہیں آج دیکھیں ہمارے خواتین پائلٹ بھی بن رہی ہیں بلکل بلکل ڈاکٹرز بھی ہیں وہ حجاب کے تقاضی پورے کریں یونورسٹی میں جیکتا ہے مجورٹی ماشاءاللہ جنگ جنگ جڑکی ہوگی وہ اسقاف میں بھی ہوتی ہیں حجاب میں بھی ہوتی ہیں پڑھ بھی رہی ہیں سائنس بھی پڑھ رہی ہیں اور ٹیکنالوجی بھی پڑھ رہی ہیں سکوش کر رہی ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہاں تو ججمنٹل ہوگا یہ سوسائٹی اگر کسی مرد کو دیکھیں وہ کسی لڑکے کو دیکھیں کہ اس کی داڑی ہے اور پوری سنت پر عمل کرتے ہو اس نے اپنا ایک ہلیاں بنایا ہوا ہے تو وہ سمجھتے ہیں بہت ریلیجیس ہوگا لڑکیاں منع کر دیتی ہیں شادیوں کے لیے ایسے ہی اگر کوئی لڑکا بڑا موڈرن ہے اور اس کے سمکہ ہے اور اگر خاتون ہے جو کہ سر پر ڈپٹا اڑتی ہیں یا ہجاب کرتی ہیں تو وہ لڑکا کہے گا کہ تو بڑی دینی سی ہے میں نے اس سے شادی نہیں کرنی تو یہ آج کر اس طرح سے لوگوں کو جج کیا جاتا ہے نہ کہ یہ دیکھنا کہ وہ لڑکے نے اگر سنت پر عمل کیا ہے تو یہ بھی خوبصورت بات ہے اور وہ دن سے بھی بڑے خوبصورت ہوگی بلکل خوبصورت اور دوسری بات ہے جو واقعہ ریلیجین کو فالو کرنے لگ جائے تو ان میں بھی تھوڑا سا بیلنس ہونے چاہیے کچھ کچھ لوگ کبھی کبھی وہ بھی ایکسٹریمیزیم کی طرف تھیلے جاتے ہیں ہر چیز پر وہ اب جیسے خواتین کوئی معلومہ بن گئے دین پڑ لیا تو بہت زیادہ گھر گندہ سخت محول پیدا کر دی چھوڑی چھوڑی چیز پر یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے شریعت دائرے میں رہتے ہیں خواتین کے لئے میک اپ کی اجازت دی ہے یا اپنے کوئی بھی اس طرح کے جائز فیشن جو شہر کی مرغوب چیزیں ہیں ان کی اجازت دی ہے اب وہ کہیں کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے اس طرح پہننے ہونا چاہیے وہ چیز بیلنس میں نہیں رہتی بیلنس پرانا چاہیے بلکل درست ہر چیز کا بیلنس ہونا چاہیے اب ہم اعتقاف کی علامہ صاحب ہم نے ساہر اشریعت میں بھی گفتگو کی یہ ایک موقع دیا گیا ہے ہر مسلمان کو کہ آپ الگ رہ کر ہر چیز سے دور ہو کر اور پھر آپ عبادت میں اپنے وقت گزارے نوہ یا دس دن تو اس کی کیا خوبصورتی ہے دیکھیں عبادت میں جو کرتا ہوں اپنے لیے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہم سجدے نہ کریں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کرتے ہیں تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کیونکہ وہ ان چیزوں سے بے پرواہ ہے تو میں جتنا کر سکوں اور کرتا ہوں اپنے بھلے کے لیے کہ اس سے مجھے راحتیں ملتی ہیں حضرت عویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ ایک رات رکو میں ایک سجدے میں گزار دیتے ہیں ایک کھڑے ہوئے قیام میں تو ان کی والدہ کہتی تھی تیرے جسم کبھی تجھ پر حق ہے اس کو کچھ آرام دے تو وہ ماں سے کہتے تھے ماں اس کو چار دن تکلیف اٹھا لینے دے تاکہ ہمیشہ کا آرام مل جائے اگر میں نے ابھی چار دن اس کو آرام دے دیا تو پھر ہمیشہ کی تکلیف اٹھانی پڑے گی تو یہ جو رمضان ہمیں ملا ہے کم وقت میں کم وقت میں بہت زیادہ ثواب دیا جا رہا ہے تو تھوڑی سی میند کر لیں اب مثال کے طور پر تکلیف آجائے بخار آجائے بیماری آجائے تب بھی تو لوگوں سے الگ رہتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کوئی قریب نہ آئے آرام کرنے دو نزلہ زکام ہو جائے تو کہتے ہیں جی بھاگتے ہیں تو چھٹیاں مانگتے ہیں ویسے تو یہ ہمیں موقع ملا کہ ہم صرف دس دن ہو سکتا ہے نو ہی دنوں ثواب دس دنوں کا ملے گا نو ہی دن بیٹھیں وہاں بیٹھ کر ہم نے کرنا کیا ہے ہمارے آرام کا ٹائم بھی ہمیں مل رہا ہے کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں ہے صرف یہ کہ میں نے فضول باتوں سے اور لوگوں سے خام خام ملنا چھوڑ دیا ہے تو اتنا کرنے پر ثواب کتنا ہے تو میں یہ سوچوں کہ میرے لیے راحت ہی راحت ہے اور خواتین بھی جی ان کو بھی گھر میں بیٹھنے کا چھوک ہونا چاہیے گھر کے ایک کنارے پہ بیٹھ جائیں اور اس طرح وہ بھی اعتقاف کی سعادت زندگی میں ایک بار تو کر لیں بلکل اور کر کے دیکھیں کہ اس میں مزا کی طرف اور وہ خواتین تو آسانی سے کر سکتی ہیں جن کے چھوٹے بچے نہیں ہیں یا تو گرون اپ ہیں بچے یا پھر ابھی وہ غیر شادی شدہ ہیں تو بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے اور یہ تمام نیکیوں کے برابر کہا گیا اور آپ نے کل کہا کہ دو حج اور دو عمروں کا سواب ہے الحمدللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دس دن کے علاوہ پورے مہینے کا بھی اور بیس دن کا بھی کیا ہے اچھا ہم جب کبھی میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں مفتی صاحب سے بات کیجئے گا جب کبھی مسجد جائیں بھلے دو منٹ کے لیے جانا یا دو گھنٹے کے لیے تو اعتقاف کی نیت کر لیں کیونکہ بغیر موتقف کے مہاں کھانا پینہ سونا جائز نہیں ایک تو میرے لیے اعتقاف کی نیت کرنے سے جائز ہو جائے گا دوسرا اعتقاف کا سواب سبحان اللہ سبحان اللہ شورٹلی بفور بھی گو ٹو آ بریک مفتی صاحب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دین سے محبت رکھتے ہیں اور اعتقاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں انہیں بہت ساری ایسی کمپنیز اورگنیزیشنز ہیں وہ نہیں سپورٹ کرتی ہیں کہ اتنی لمبی چھٹی دے ہو کہتے ہیں بعد میں اید کی بھی چھٹی آ رہی ہے حالانکہ ان کو پتا ہے کہ اگر کوئی ایمپلائی واقعی پنج وقتا نمازی ہے اس سے شوق ہے اس چیز کا تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جی ویسے تو عموان میں دیکھا عام طور پر کچھ اچھی کمپنییں وغیرے ریلیف دے بھی دیتے ہیں اچھے بہت سی زکر ہوں موجود ہے تو ضرور اعتقاف میں بیٹھیں اور ما شاء اللہ میں حوصلہ افضائی بھی کرتا ہوں دیکھتا ہوں ینگ سر بہت آج کال اعتقاف میں بیٹھتے ہیں مسادیت میں موتکفین کی تعداد کسی کسی مزید ہزار سو پر پڑھ جاتی ہے تو یہ حوصلہ افضائی چیز ہے اس میں ٹھیک ہے کچھ چھوٹے بچے شرارتیں بھی کرتے ہیں لیکن شرارتوں کے ساتھ ساتھ ان کو سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے اب جب بچے ہیں وہ گڑھ بڑھ دھکا رہیں گے لیکن یہ کہ اس میں آنے کے بعد اس لیے بھی ہو جاتی ہے علماء سے رابطہ بھی ہو جاتا اور اللہ سے بھی رابطہ جڑ جاتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر سونا کھانا پینا سب عبادت ہی صحیح غلط کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے بلکل چھیک ہے ہم جا رہے ہیں ناجرین کرام ایک مختصر سے بریک کی جانے بریک صرف باپس آئیں گے